اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیو ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیو ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس ہم سیکھ رہے تھے اڈاوپ فوٹو شاپ تو آج اس کی ہماری تیسری کلاس ہے آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لیئر پینل کے بارے میں اس سے پریویس کلاس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے سیلیکشن کے بارے میں سیلیکشن ٹول کے بارے میں پڑھا تھا تو پہلے تو میرا ردہ تھا کہ آج موو ٹول کے بارے میں بتائیں لیکن اس سے پہلے ہم لیئر پینل کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ یہ جتنے بھی ہم ٹول یوز کریں گے یہ لیئر پینل اس میں یوز ہوتا رہنا ہے تو اس سب سے پہلے اسے کلیر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوئی ایک نیو ڈاکومنٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں ایسے کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم کوئی پک ایک ایمپورٹ کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ بلکل فلیٹ وائٹ جو تھا وہ اتنا اس پہ کام کرنا بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا تو یہ ہم نے ایک پک اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک پک اوپن کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک لیر کریٹ ہو چکی ہے ایسے ہی اگر ہم یہاں پہ ہم نے ایک اور پک اوپن کرتے ہیں یہ ہم نے دو پک اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم یہ سیلیکشن ٹول سے ہم نے سیلیکشن کی اب اسے ہم یہاں سے دیکھیں یہ موو کر رہے ہیں جب تک آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ جب تک یہاں پہ دیکھیں اس پک کی سائٹوں پہ یہ سیلیکشن شو ہو رہی ہے تب تک آپ اس اپجیکٹ کو اپنے ڈاکومنٹ میں اپنی اس پک میں جس سائٹ پہ جس جہاں پہ چاہیں موو کر سکتے ہیں اور یہاں سے ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کی سیلیکشن ایسے اپرائے کر کے کلک کر کے سیلیکشن ختم کر دیا ہے اب اگر آپ دوبارہ چاہیں کہ یہ جتنا پارٹ ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا اگین اسے یہاں سے اٹھائیں اور کسی اور سائٹ پہ کسی اور جگہ پہ ایجسٹ کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جی نہیں یہ دیکھیں اسے آپ یہاں سے اب موور نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک ہی لیئر ہے اور ہم نے اسی سے یہاں سے ایک پارٹ پکا اٹھایا تھا اور اسی لیئر پہ رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے موور نہیں کر سکتے اگر موور کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایر رات ہے مطلب کہ یہ جو لیئر ہے ہماری یہ لاک ہے اس لئے ہم اسے موور نہیں کر سکتے اسے موور تب ہی کر سکتے ہیں جب اس کی پہلے ہم یہاں سے کچھ سیلیکشن کریں گے then پھر ہم اس کو یہ دیکھیں پھر ہم اس کو موور کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوسری پک پہ آتے ہیں اسے ہم یہاں سے تھوڑی سی اس کی سیلیکشن کر کے اس کو اس پک کے اوپر لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ یہاں پہ لیئر پینل پہ آئیں تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ جو پہلی ماری بیگرونڈ لیئر ہے اس کے آگے دیکھیں تو ایک لاک کی شیپ بنی ہوئی ہے جبکہ ہم نے جو اب یہاں پہ ویک پک یہاں سے کٹ کر کے اس کے اوپر یہاں پہ ڈریک کیا تو دیکھیں کہ اس کے آگے لاک نہیں بنا ہوا اسی وجہ سے اب ہم اس کو جب چاہیں یہ دیکھیں مو بھی کر سکتے ہیں ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ جو نیچے والا لیئر ہے ہمارے بیگرونڈ والا اسے بھی سیم ایسے ہی مومنٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اس کا جو جو لاک ہے اسے ریموو کرنا پڑے گا ختم کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ جہاں پہ یہ لاک ہے چاہے اس پہ مطلب اس لیئر پہ کہیں پہ آپ نے ڈیوے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک ونڈو پیر ہوگی یہاں پہ دیکھیں لیئر نیم ہے آپ اپنی مرضی سے اسے نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جسٹ اوکے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو آپ کا لیئر تھا وہ یہاں سے لاک اس کا ختم ہو چکے ہیں اب آپ چاہیں تو نیچے والا جو آپ کی لیئر ہے اسے بھی یہ دیکھیں ایزلی موو کر سکتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں چلیں اسی یہاں سے لاک کر سکتے ہیں دیکھیں گین لاک کر دیا اب آپ اسے موو نہیں کر سائیں گے اور یہاں سے یہاں سے جو بھی آپ کی لیئر اوپر ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ ڈسپلی میں بھی وہ ایمجر اوپر ہی نظر آئے گا اگر آپ اس ایمجر کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے موو سے اسے ایسے ڈریک کریں تو یہ دیکھیں وہ ایمجر آپ کی جو بھو اس کی بیہائنڈ چلی گئی ہے اگین اوپر لے آتے ہیں اسے فرانٹ پہ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا سائن بنہ نظر آئے گا لاکٹریز ٹرانسپرینٹ پکسل اسے آپ دیکھیں تو اس کے بعد اسے آپ موو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ہم نیچے والے جو پک ہے اسے ہائیڈ کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے اور یہاں پہ کوئی فیل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جسٹ جو فیل ہے اس پک کے اوپر ہو رہا ہے یہ جو ٹرانسپرینٹ ایریہ یہاں پہ یہ دیکھیں فیل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی ایریہ ہے وہ لاکٹ ہو چکا ہے اس لئے وہاں پہ کوئی بھی فیلنگ یا پھر کوئی بھی ورکٹ نہیں ہو سکتا اسے کنٹرول زی سے ڈیک کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا انٹی گیٹس لئے 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 لئ بار یہ دیکھیں ایک بریش ٹائپ بنا ہوئے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس ایمج کو یہ دیکھیں اوپر آ دیکھیں تو ہمارا جو یہ لاک ہو چکی ہے اسے آپ نہ دو موو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی ورک کر سکیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں لاک پوزیشن جبکہ جب یہ والا میں لاک ایمج پکسل کیا تھا تو اگر آپ اسے یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں موو کر سکتے ہیں ابھی بھی انڈ ٹرانسفرم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن جبکہ اب یہ لاک والے پہ کریں گے تو دین آپ دیکھیں تو آپ اسے موومنٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں نہ ہی اسے ٹرانسفرم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نہ ہی یہ دیکھیں اس پہ کوئی کلر وغیرہ فیل ہو سکتے ہیں سوری کلر فیل ہوگا کیونکہ ہمارا یہ دونوں اکٹھے سیلیکٹ تھے آئی تینوں ہی تھے اس وجہ سے یہاں پہ پرابلم آگی تھی یہ دیکھیں جسٹ آپ کیا کریں گے اس سے اس سے جسٹ آپ اسے موو نہیں کر سکیں گے لیکن اس پہ کوئی ورک وغیرہ کر سکو گے اس کے بعد یہ دیکھیں لاسٹ پہ ہے اسے آپ ذرا غور سے دیکھیں تو بلکل لاک کی شے بنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پوری لیئر ہے لاک ہو جاتی ہے اگر آپ اسے ان لاک کرنا چاہیں تو اگین اس پہ کلک کریں تو آپ کی جو لیئر ہے وہ ان لاک ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹو لیئر ہیں یہاں پہ اگر آپ کسی لیئر کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن یا پھر بیک سپیس بٹن پریس کرتے ہو تو آپ اس لیئر کو ڈلیٹ اس لیئر کو کیا مطلب کسی بھی لیئر کو ڈلیٹ نہیں کر پاؤ گے تو یہاں پہ کسی بھی اگر لیئر کو آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس لیئر کو ایسے موز سے پکڑ کے یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈلیٹ کی ریسائیکل بین کی آئیکن حضر آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے ایسے رکھ دینا ہے ایسے تو یہ دیکھیں آپ کی وہ لیئر ڈلیٹ ہو گیا ہے اگر اسے کرتے ہیں انٹروزی کرتے ہیں ایسے اگر آپ یہاں پہ کوئی بلینک لیئر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کریئٹ نیو لیئر اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیو لیئر کریئٹ ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ اپیسٹی دی ہوئی ہے یہاں سے آپ اسے اگر اس کی اپیسٹی کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی مجھ کی جو اپیسٹی ہے وہ کام ہو جاتی ہے اس میں ان کے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ اس وقت آپ کو یہ دونوں پکسر ایک دوسرے کے اندر آپ دیکھیں تو نظر آ سکتی ہیں کیبورٹ سے اس کا شارٹ کٹ جو نمرک کی ہیں آپ ان میں سے وان سے نائن تک کسی کو بھی پریس کرتے جائیں گے اگر وان سے نائن کی طرف جائیں گے تو اس کی اپیسٹی اپ ہوتی جائے گی اینڈ نائن سے اگر وان کی طرف آئیں گے تو اپیسٹی ڈون ہوتی جائے گی اس کے بعد دیکھیں یہ فیل کی اپشن دی ہوئی ہے اسے ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال یہ بھی دیکھیں تو ٹرانسپیرنٹ والا ہی کام کرتے ہیں یہاں سے اس کی اپیسٹی ہم فل کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لیئر کو انڈ جو ہماری سیکنڈ لیئر ہے یہاں سے کوئی اور تین چار جتنی بھی لیئر ہوگا اگر سب کو ایک ساتھ موو کرنا چاہیں تو اس کے لیئے آپ پر جسٹ جو آپ کی فارکزمپل یہ ہم جو ڈون لیئر ہے اس پہ یہاں پہ انڈکیٹس ایف لیئر اس لنکڈ اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی جو دونوں لیئر ہیں وہ لنک ہو چکی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ موومنٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں اگر اس پہ کلک کریں گے تو وہ اس کے جو لنک ہے وہ انلنک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ انلنک بھی کر سکتے ہو اس قبل دیکھیں جو یہ بلینڈنگ موڈ ہے اسے بھی آپ بہت پرپس میں یوز میں لے سکتے ہو فارڈزمپل یہ پک ہے یہاں پہ آپ کلک کرو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پینل اپ اور نا ہوگا بیڈ فارڈ یہ نارمل پہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر ڈیزول پہ کرتے ہیں تو ڈیزول ہو جائے گا اس کے بعد اگر اس سے گئی تھی کوئی اتنا فرق پڑا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ ڈرکن پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی پک کا کچھ کلر دیکھیں تو تم کچھ پارڈ جو ہے وہ کو آٹومیٹیکلی ریموو ہو چکا ہے اس کے بعد اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ مطلب پوشن بڑھے ہوئے ہیں فارس ہے پھر اس کا فرسٹ جو ہے ڈرکن ہے تو اس کا لائٹ ہے مطلب اس کا اوپیزٹ آپ کو یہاں پہ دوسرے پوشن میں ملے گا تو یہاں پہ ہم ملٹیپلائی کیا تھا یہاں پہ ہم سکرین کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے ڈرک جو تھا وہ آئیڈو گا تھا اب جو وائٹ ہے وہ شو ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ تھرڈ والے میں آتے ہیں تو یہاں پہ آور لے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بھی آپ اسے یوز میں لے سکتے ہو یہ دیکھیں مختلف کا ایک قسم کی یہاں پہ یہ سیچوریشن ہے یہ دیکھیں واپس نورمل پہ آتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ تو تھا لیئر پینل اور سائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو سینٹر میں چینل نظر آئے گا چینل پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آر جی پی کلر اس کے بعد یہ ریڈ گرین بلو ان کو سیپرنٹ بھی یہاں پہ مینشن کیا ہو گا ہے اگر فار سیمپل یہ پیک ہے یہاں سے ہم ریڈ کو ختم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ساری پیک میں جہاں پہ بھی ریڈ کلر اگر یوز ہوا تھا وہ رموو ہو چکا ہے ایسی ہم ریڈ کو شو کروا دیتے ہیں اور گرین کو یہاں سے اگر رموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ گرین پہ جو کلک کریں تو یہ دیکھیں ایسے ہی آپ لو کو بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں اوکے تو یہ تو تھا چینل اس کے بعد دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو پاتھ لکھا نظر آئے گا اس پہ کلک کریں تو دیکھیں اس وقت آپ کو یہاں اس پہ کوئی بھی چیز وغیرہ نظر نہیں آ رہی تو یہ ایکچلی کیا کرتا ہے وہ اب یہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں یہاں پہ ایک ہی مجور اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لیئر پہ آ جاتے ہیں واپس یہاں سے میں پینٹو لے کے اس کی تھوڑی سی رفلی کٹنگ کر رہا ہوں تو اس طرح ہم نے یہ اس کی ایک رفلی سی کٹنگ کی ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایس کر لینا ہے سوری کنٹرول ایس کرنے سے پہلے کنٹرول پلاس اینڈر پریس کیا پھر آپ نے کنٹرول ایس کیا اس کے بعد آئیے اب اس کی میں نے بتایا تھا کہ سیلیکشن اگر ختم اسے ہم نے ایک دفعہ یہاں سے چلیں موو بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کو ہم نے موو کیا ہے لیکن دیکھیں ہم اسی لیئر پہ ہیں جو کہ ہماری لاک ہے تو پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ موو کرتے ہیں اس بعد سیلیکشن ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو موو ہم negotiation ختم کر دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی selection ختم کر دی ہے اب اگر اسے دیکھیں موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ move نہیں ہو رہی لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ move ہو تو اس کیلئے پھر وہی طریقہ کہ آپ اس کی selection دبارہ کریں لیکن selection دبارہ نہیں کرنی جو اپنے پہلے کی ہے اگر آپ چاہتے گے اسی selection سے اس کو move کرنا ہے تو اُس کے لیے یوز ہوگا path path پر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں جو ا اپنے selection کی تھی اس طرح کا آپ کو ورک پاتھ نظر آئے گا تو اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنے اوکی پریس کرنے پھر آپ نے کنٹرول انٹر پریس کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے جہاں پہ پہلے سیلیکشن کی تھی سیم وہی سیلیکشن آپ کی دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا اور آپ اسے موو کر سکتے ہو یہ تو تھا پاتھ فائنڈ تو اوکی سٹوڈنٹ یہ تو تھی ہماری آج کی یہ کلاس جس کے اندر ہم نے لیئر پینل کے بارے میں پڑھا ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی پھر بھی ہوگا آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم پہ اشارت کیا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی